پربو کی ستی ہو پرمیشور کا دھنیواد ہو آج کے دن پتا پرمیشور ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں کہ تُو نے یہ سندر صبح دکھائی پتا ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں کہ تُو نے رات بھر سنبھالے رکھا دیا لو پتا پرمیشور ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں ان سب بھلائیوں کے لیے پتا جو تُو نے ہمارے لیے کی ہمارے پاپوں کو شما کرنے کے لیے پربو جی ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں مسیح میں پیارے بھائی بہنوں کو جائے مسیح کی پراتنہ کی اور بڑھنے سے پہلے پربی یوشو کا ایک سندر وچن پڑھ کر پربو کی مہمہ استوتی کرتے ہیں پربو کہتے ہیں کہ اپنی ساری چنتاؤں کو مجھ پر ڈال دے پربو کہتے ہیں اپنی سارے دکھ تکلیفوں کو میرے پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیرا دھیان ہے مسیح میں پیارے بھائی بہنوں جب بھی ہمیں کوئی بھی دکھ تکلیف ہوتی ہے جب بھی ہم کسی کنفیوزن سے گزرتے ہیں جب بھی ہم کسی دکھ سے گزرتے ہیں اس وقت ہمیں نراشہ میں جانے سے بہتر ہمیں پربو کی ستوتی کرنی چاہیے اس وقت ہم جتنا ہوں سکے پائی بل کے وچنوں میں بنے رہنا چاہیے کیونکہ اصل میں وہ ہماری دکھ تکلیفیں نہیں ہوتی اصل میں وہ شیطان ہوتا ہے جو ہماری پرکشہ لینے آیا ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو پربو کے بندے ہیں ان کا وشواس جگمگاتا ہے کی نہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا کتنا بھروسہ ہے اپنے پرمیشور پر اس لیے جب بھی کوئی دکھ تکلیف آئے تو اس سمیے پر جتنا ہو سکے وچنوں میں بنے رہیں دن رات بائی بل پڑھیں تاکہ آپ اپنے پرمیشور کی چھترچھایا میں بنے رہیں شیطان آپ سے جتنا ہو سکے اتنا دور آئے ہالیلوئیہ دیا کرو پتا پرمیشور آج جتنے بھائی بین اس پراتنا کو سن رہے ہیں پتا ان سب پر دیا کرو پتا پرمیشور ان سب کی پریشانیوں کو آپ جانتے ہیں ان سب کی آنسوں کو پتا پرمیشور آپ نے دیکھا ہے ان کو سمادھان دو پتا پرمیشور انگرہ کرو پتا پرمیشور تاکہ ان کی پریستیتیاں بدلنے پائیں ان کے گھر گھر آنے میں خوشیاں آنے پائیں پتا پرمیشور آج جتنے بھائی بین دکھ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں وہ ڈرے نہ وہ بچنوں میں بنے رہے ہیں کیونکہ پتہ پرمیشور کو آپ کا دھیان ہے پتہ پرمیشور نے آپ کے آسوں کو دیکھا ہے دھیرش دھرے کیونکہ ہمارا پتہ پرمیشور ہے وہ اپنے سمیں پر کارے کرتا ہے وہ ہماری پرستثیوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے اس لئے دھیرش دھرے اور وشواس رکھیں کہ پرمیشور آپ کا سچا پتہ پرمیشور ہے اس کو آپ کا دھیان ہے جب بھی آپ دکھ تکلیفوں سے گزرتے ہیں اس کا دھیان آپ پر ہوتا ہے بس وہ یہ دیکھتا ہے شیطان کو بھیج کر کے پتہ پرمیشور ہماری پرکشہ لیتے ہیں کہ ہم کیا اس کے وچنوں میں بنے رہتے ہیں ہمیں اس پر کتنا وشواس ہے اس لئے ایسے سمیں پر جتنا ہو سکے اتنی بائبل پڑھا کریں ایسے سمیں پر جتنا ہو سکے پرابو کا دھیان کرا کریں کیونکہ ہمارا پتہ پرمیشور سر و شکتی مان ہے اس کی مہمہ پرمپار ہے پتہ پرمیشور آج جن بھی گھر گھرانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں جن بھی گھر گھرانوں میں آج دکھ تکلیف ہیں پتہ پرمیشور میں تیر سے پراتھنا کرتی ہوں پتہ ایسے گھروں سے اپنے شیطان ان کو پرکشہ سے نکال پتہ پرمیشور ان کی پرکشہوں کو ختم کر پتہ پرمیشور ان پر دیا کر پتہ پرمیشور ان کو بلیس کر پتہ پرمیشور ان کے گھر گھرانے کو بلیس کر پتہ پرمیشور ان کی فائنینشل کنڈیشن کو بلیس کر پتہ پرمیشور میں تیر سے پراتھنا کرتی ہوں پتہ آج جتنے بھی لوگ پیڑت ہیں آج جتنے بھی لوگ کرونا وائرس سے پیڑت ہیں پتہ پرمیشور جن بھی لوگوں کو کوئی بھی دکھ تکلیف ہے پتہ پرمیشور شریر میں جن کا بھی بی پی بڑا ہوا ہے پتا جن کو بھی کمر کی پرابلم ہے بیک کی پرابلم ہے شولڈر کی پرابلم ہے پتا پرمیشور جن کو بھی چیسٹ کی پرابلم ہے پتا جن کا بھی شگر بڑا ہوا ہے پتا پرمیشور ان سب پر دیا کر پتا پرمیشور اپنے سور کے دوتوں کو بھیج کر پتا پرمیشور ان سب کی ان سب کے دکھوں کو ہر لے پتا میں تیس پراتنا کرتی ہوں پتا پرمیشور کہ یہ سب بھی تیری مہیمہ کو دیکھنے پائیں پتہ پرمیشور آج پتہ ان سب پر انگرہ کر پتہ پرمیشور ہی پتہ پرمیشور میں وشواس کرتی ہوں کہ تُو نے آج ہم سب کی پرستیتیوں کو پتہ پرمیشور اس پراتھنا کو سننے کے بعد صدہار دی ہے پتہ پرمیشور ان سب پر انگرہ کرتا کہ یہ سب تیرے آگمن ہونے پر صدیری سانت بادنوں پر اٹھائے جائیں پتہ پرمیشور دھنیوات پتہ پرمیشور دھنیوات پتہ پرمیشور میں تیرے دھنیوات کرتی ہوں کہ تُو نے ہماری ساری پراتھنے سننی ہے پتہ تُو نے ہماری ساری پرستیتیوں کو بھاپا ہے پتہ پرمیشور میں تیرے دھنیوات کرتی ہوں میں تیرے دھنیوات کرتی ہوں کہ تُو نے ہماری پرستیتیوں کو بری پرستیتیوں کا سمادھان دیا ہے پتہ پرمیشور میں ذرا دھنیواد کرتی ہوں پتہ پرمیشور کہ تُو نے آج ان سب بھائی وہنوں کے دکھوں کو دیکھا ہے پتہ پرمیشور اور ان سب کے دکھوں کو اسامادھان دیا ہے پتہ پرمیشور ہاللویہ 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 آج میں آپ سب بھائی وہنوں کو اپنی یہ گوائی دینا چاہتی ہوں میری جیون نے پتہ پرمیشور نے انگرہے کیا میرے کو گوائی کا جیون پردان کیا پتہ پرمیشور میں اس کے لئے تیرا دھنیواد کرتی ہوں کچھ ٹائم پہلے میری دادی ماں کی طبعت بہت زیادہ خراب ہو گئی کچھ ٹائم پہلے میری دادی نے کھانا پینا چھوڑ چکا تھا ایک مہینے سے کھانا نہیں کھا رہی تھی ان کا شگر لیول 650 ہو چکا تھا ہم سب بہت زیادہ گھبرا گئے تھے وہ گاہ میں رہتی تھی ان کے ساتھ کوئی تھا نہیں وہاں پہ میرے چاچا تھے بس اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا ان کو یہاں لانے والا کوئی نہیں تھا شہر میں کیوں ان کا علاج ہو سکے اس لئے ہم زیادہ گھبرا گئے پر پتہ پر میشور کی دیا سے وہاں پر کوئی ایک بندہ مل گیا جو دادی کو لے کر کے ہمیں یہاں شہر میں لے کر کے آیا ہم وہاں پہ تھے نہیں کرونا ویرس کی وجہ سے ہر جگہ پر لوگ ڈاؤن ہو رکھا تھا تو ہم جا نہیں سکتے تھے ویڈاوٹ پر میشن کہیں بھی ٹریول کرنا انٹر سٹیٹ کہیں بھی جانا ممکن نہیں تھا پھر دادی کو لے کر کے کوئی جیسے تیسے ہیں شہر میں لے کر کے آیا ان کو ہسپٹل دکھایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ ان کا شگر بڑا ہو ہے اور وہ کنٹرول ہو جائے گا اور ابھی آپ ان کو گھر لے کے چلے جاؤ تو وہاں میری بوہ رہتی تھی تو ان لوگوں نے ان کا علاج بگرہ کروایا اور ان کو گھر لے کر کے آگے پھر رات کو دادی کو جیسے ہی کھانا مانا کھلایا تو کھانا کھلانے کے بعد بوہ جیسے ان کو دبائی دینے لگی تو پتہ چلا کہ سارا کھانا دادی کے موہ میں ہی ہے اور دادی نے وہ کھانا پیٹ میں ڈالا ہی نہیں ہے اور ان کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے اور وہ بے ہوش ہو چکی ہیں کھانے موہ میں ہی تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی ہیں تو پھر بوہ کل رات کو ہمارے پاس فون آیا ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں پھر بوہ لوگ دادی کو ہسپٹل لے گئے ان کو ایڈمیٹ کیا تو ڈاکٹر نے پھر ان کو چار پانچ دنوں تک لگا تھا ان کو گلوکوز چڑھی انسولین چڑھی اور دوسرے دن پتہ چلا کہ ان کا مطلب شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو ہی نہیں رہا تو پھر ان کی ڈوز وگرہ سب بڑھا دی ان کا گلوکوز وگرہ بڑھا دی کیونکہ وہ کچھ کھا پی تو رہی نہیں تھے تو اس ویسے پھر ان کا سب کچھ بڑھ چکا تھا اور ہم لوگ پھر اب بہت ٹینشن میں تھے کیونکہ ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی تھی یہاں سے جانی کی تو پھر ان سب کی چلتے پھر ہم لوگ پریشان ہو گئے تو ہم نے پھر میری بہن نے پھر ایک دن کی پوری فاسٹنگ پریئر لی اس نے فاسٹنگ کی اور ہم لوگوں نے پھر سب نے پریئر وگرہ کی پراتھنہ کروائی لے ہن پریئر کروائی دادی کے لئے ماسی اور ہم سب لوگ یہاں لگے لگاتا اور ہم پراتھنوں میں بنے رہے دوسرے تیسرے دن وہاں سے پھر بوانے بولا کہ اب ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ ایک دو دن میں ان کو گھر لے کر آ سکتے ہیں پرمیشن نے ہم پہ بہت زیادہ کرپا کی کیونکہ گاؤں کے رستے سے پہاڑوں کے رستے سے ان کو شہر لانا ویسی پہلے بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ انہوں نے ایک مہینے سے کچھ کھانا پینا نہیں کھایا تھا سب چھوڑ چکا تھا تو پرمیشن نے ہماری پراتھنہ کرنے سے پہلے ہی پربو کو ہماری ستیتھی پتا چل گئی تھی اور پرمیشن نے ہمارا وہیں سے ساتھ ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پرمیشن نے میری دادی کا پورا پورا خیال رکھا اور اب ہم ان کو لے کر کے گھر آ گئے ہیں اور ابھی وہ بلکل تندرست ہیں بلکل ٹھیک ہیں ویکنے سے تھوڑی پر اب وہ خطرے سے بہار ہیں تو ہم لوگ اب پرمیشن کا دھنیوات کرتے ہیں کہ پتا نے ہم پر اپنی اتنی بڑی محیمت اپنے ہمارے جیون میں دکھائیں پرمیشن کا دھنیوات کرتے ہیں کہ پتا پرمیشن نے ہماری جیون میں اتنی بڑی گوائی دینے کا افسر پردان کیا میں پرمیشن کا دھنیوات کرتی ہوں اور میری دوسری گوائی ہے کہ میرا ایک دوست ہے اس کو کرونا وائرس ہو گیا تھا تو میرے کو کچھ بہت ٹائم بات پتا چلا کہ اس کو کرونا وائرس ہے اور وہ وہاں ایڈمیٹ ہے ہسپٹل میں جیسی مجھے پتا چلا تو میں نے اس کے لئے پریئر وغیرہ کروانی شروع کر دی یہاں سے میں روز اس کے لئے پریئر کرواری تھی اور کچھ ٹائم پہلے ہی وہ اب گھر آ چکا ہے میں پرمیشن کا دھنیوات کرتی ہوں کیونکہ پتا نے اس کو اتنے بڑی بڑے کشٹ سے اتنی بڑی دکھ تکلیف سے اس کو پتا پرمیشن بہار لے کر کیا ہے اور اس کا ابھی کوویڈ بلکل جا چکا ہے اور اس کو ابھی اتنے ٹائم سے تو ایسے وہ اس میں آئیسولیشن میں تھا بڑ پھر اب اس کے بعد بہار آ چکا ہے اور اب گھر بھی آ چکا ہے میں پرمیشن کا دھنیوات کرتی ہوں پتا کی تُو نے اس بچے پہ اپنی مہمہ کری پتا پرمیشن تیرے نام کو نہیں جانتا پتا پرمیشن لیکن تیری پراتنہ سننے ماتر سے پتا اس کی ساری دکھ تکلیفیں دور ہوگی پتا پرمیشن اور اس کو مہمہ کریں گے اس کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ پرمیشن کی وچنوں میں بنے رہنا ہے اس کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ پرمیشن کی ستوٹی کرنی ہے جب بھی کوئی خراب پرستی تھی آیا آپ کی جیون میں اس سمیں بھی پرمیشن کا نام لینا نہیں بھولنا ہے کیونکہ وہی سمیں ہوتا ہے ہماری پریکشہ کا جب شیطان ہماری پریکشہ لینے آتا ہے تو اس سمیں بھی آپ پرمیشن پر بنے رہیں پرمیشن کے وچنوں پر بنے رہیں تب ہی آپ پرمیشن کی مہمہ دیکھنے پائیں گے پرمیشن آپ سب کو آششت کریں اور آپ سب کا جیون بھی گواہی دینے والا بنائیں آپ سب ہی کو جیم سیکھیں کو جیم سیکھیں